ایسی ہے جو جنابِ محمد سے لے کے آج تک اس کائنات میں موجود ہے وہ جماعت اصحاب الحدیث کی جماعت ہے اہلِ حدیث کی جماعت ہے جاؤ آج میرا یہ مضبون نہیں ہے لیکن میں یہ بات کہہ دیتا ہوں آج چودہ صدیوں گزر جانے کے باوجود ہم علاوہ البصیرت اعلان کرتے ہیں دنکے کی چوٹ یہ بات سناتے ہیں چودہ صدیوں میں کوئی صدی ایسی نہیں ہے جس صدی میں اعلِ حدیث کا وجود موجود نہ ہو کوئی صدی ایسی کوئی شاک ہے تو انہوں بول دے کہ وہ نہیں ہے اے اپنے مسلک کی صداقت میں بھی تم اپنی زبان کو حرکت دینے کی جرت نہیں رکھتے اتنا سچا اور سچا مسلک ہے تمہارا دنیا کی کوئی طاقت اس حقیقت کا انکار کرنے کی جرت کر سکتی اللہ کے فضل و کرن سے چودہویں صدی سے لے کے پہلی صدی حجری تک اگر تمہیں وجود ملے گا تو رب محمد کی قسم ہے صرف اہلِ حدیث کا ملے گا صرف اہلِ حدیث کا ملے گا اہلِ حدیث کا ملے گا پھر آگے جو بات نبی پاک نے کہی لا يضال طائفة من امتی علالحق وہ جماعت حق پر قائم رہے گی آئیے حق پر قائم رہے گی وہ حق ہے کیا جس پر قائم رہے گی حق کہتے ہیں کس کو ہے جس پر قائم رہے گی آئیے تلاش کیجئے آئیے سمجھنے کی کوشش کیجئے وہ حق کیا ہے جس پر وہ جماعت وہ گروہ قائم رہے گی میں اپنی بات نہیں کہتا اپنے کسی خطیب بھائی کی بات نہیں سناتا اپنے کسی عدیب کی بات نہیں کرتا کسی عالم کی بات نہیں کرتا کسی محدث اور مفتی کی بات نہیں کرتا آؤ قرآن مجید سے سوال کر لو قرآن مجید سے ہی پوچھ لو کہ نبی پاک نے فرمایا حق پر قائم رہے گی وہ حق ہے کیا جس پر یہ جماعت قائم رہے گی وہ حق کیا ہے کس کو حق کہا جاتا ہے کس کا نام ہے حق آؤ لوگو فیصلہ کرلو مفتی کی بات کا نام حق نہیں ہے مولوی کی بات کا نام حق نہیں ہے امام کے قول کا نام حق نہیں ہے آؤ حق وہ ہے جس کو قرآن حق کہے جنابِ محمد کا سچا فرمان حق کہے حق وہ ہے بولو حق وہ ہے قرآن سے سوال کیجئے قرآن بول کے بتاتا ہے آمِنُون بِمَا نُزِّلَا عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ اُس پر ایمان لاؤ جو آسمان سے اللہ کی طرف سے آیا ہے کیا آیا ہے اللہ کی طرف سے وَهُوَ الْحَقُّ کیا آیا ہے وَهُوَ الْحَقُّ حق کیا ہے اللہ کا قرآن حق کیا ہے وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ رب کی طرف سے حق آیا ہے اس کا نام حق ہے اللہ نے اپنی کتاب قرآنِ مجید کو حق کہا ہے اور دوسرے مقام پہ کہا اِنَّا عَنْزَلْنَا الْحَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقُ لِتَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا عَرَاكَ اللَّهُ لوگو آسمان سے آنے والی یہ کتاب حق ہے تیسرے مقام پہ کہا وَإِذَا كِي لَلَهُمْ آمِنُوا بِمَا عَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا عَنْزِلَ عَلَيْنَا فَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُ مُسَدِّقُ الْإِمَامَا جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جو ہم نے اتا رہا ہے اس پہ ایمان لاؤ کیا کہتے ہیں قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا عَنْزِلَ عَلَيْنَا ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہماری طرف اترا ہے جو چیزیں ہماری طرف ہی ان پر ایمان لاتے ہیں افترات پر ایمان لاتے ہیں ثبوت پر ایمان لاتے ہیں انجیل پر ایمان لاتے ہیں وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءُ اس کا انکار کرتے ہیں جو ان کے بعد آیا ہے اللہ ان کے بعد کیا آیا ہے وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءُ وَهُوَ الْحَقُ مُسَدِّقَ لِمَا مَآَهُمْ لوگوں ان کے بعد حق آیا ہے دورات انجیل زبور کے بعد حق آیا ہے وہ حق کیا ہے اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید ہے کس کو حق کہا گیا ہے اللہ کے قرآن کو حق کہا گیا ہے قرآن مجید کے بیشمار مقامات پہ اللہ نے قرآن مجید کو حق کہا ہے معلوم ہوا قرآن کیا ہے حق ہے اور جناب محمد نے کیا کہا تھا لَا يَذَالُ تَعِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِ عَلَى الْحَقُ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا پہلے یہ سمجھ لو حق کیا ہے پہلے یہ جان لو حق کیا ہے کوئی یہ نہ سمجھے شاید صرف اللہ کا قرآن ہی حق ہے اللہ کے قرآن کو ہی صرف حق کہا گیا ہے یہی صرف حق ہے نہیں سنو جس طرح قرآن حق ہے اس طرح محمد کا فرمان بھی حق ہے نبی کی حدیث بھی حق ہے میں نہیں کہتا ابو دعود کو اٹھاؤ میں نہیں کہتا سنندارمی کو اٹھاؤ میں نہیں کہتا مسند آمد کو اٹھاؤ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث کی ان کتابوں کے اندر موجود ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہم بھرمان بیان کرتے ہیں کہتے ہیں رحمت کائنات کی میں مجلس میں جاتا پیغمبر کائنات کے پاس بیٹھتا رحمت کائنات حفتہو فرماتے پیغمبر کائنات جو حالباد اپنی زبان سے نکالتے میں فورا ان کو تحریر کر لیتا فورا ان کو لکھ لیتا تاکہ مجھے بھی یاد رہے بعد میں آنے والوں کو بھی یہ فائدہ دیں جناب عبداللہ بن عمر بن العاص کہتے ہیں میں لکھا کرتا تھا ایک دن قریشیوں نے مجھے کہا انہوں نے کہا عبداللہ کیا کرتے ہو کبھی نبی پاک خوشی کے عالم میں ہوتے ہیں کبھی غصے کے عالم میں ہوتے ہیں آپ جو فرماتے ہیں خوشی کے عالم میں جو کہتے ہیں وہ بھی آپ تحریر کر لیتے ہیں اور غصے کے عالم میں جو فرماتے ہیں وہ بھی آپ لکھ لیتے ہیں ایسا نہ کیا کریں یہ بطیرہ چھوڑیں یہ طریقہ چھوڑیں جناب عبداللہ بن عمر بن نراز کہتے ہیں میں نے اپنے ان ساتھیوں کی بات سن کر میں نے لکھنا چھوڑ دیا نبی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرماتے ہیں عبداللہ تم لکھا کرتے تھے اب کیوں نہیں لکھتے جناب عبداللہ عرض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر اس طرح ان لوگوں نے بات کی میں نے ان کی بات سن کے لکھنا چھوڑ دیا اب میرے پیغمبر نے فرمایا اب میرے رسول نے فرمایا اب میرے نبی نے فرمایا فَقَالَ اُکْتُبْ فَوَلَّذِي نَفْسِ بِيَدْهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقُنْ اے عبداللہ لکھا کر میں تمہیں کہتا ہوں لکھا کر میں تمہیں کہتا ہوں تحریر کیا کر آقا کیوں کہا میں محمد اپنے اس رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس رب کے قبضہِ قدرت میں میں محمد کی جان ہے میں اس رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں جو کہتا ہوں خوشی کے عالم میں کہوں غصے کے عالم میں کہوں جو بھی کہوں وہ لکھ لیا کرو اس لیے کہ محمد کی زبان سے سوائے حق کے کچھ نکلتا ہی نہیں ہے میری زبان سے سوائے حق کے کچھ نکلتا ہی نہیں معلوم ہوا قرآن حق ہے معلوم ہوا نبی پاک کا پرمان حق ہے قرآن اور حدیث حق ہے میرے آقا کہہ رہے ہیں لا يزالو تائفہ تم من امتی علالحق میری امت حق پر قائم رہے گی قرآن بھی حق ہے نبی کا پرمان بھی حق ہے قرآن اور حدیث کا نام ہی دین اور اسلام ہے قرآن اور حدیث کا ہی نام دین اور اسلام ہے قرآن اور حدیث سے بننے والا دین برحق ہے میں نہیں کہتا قرآن کہتا ہے هو اللذی ارسل رسولہو بالہدا و دین الحق کے لئے یزہرہو علا دین کلے